بھارت جو چھپا رہا ہے وزیر عزید رانفان نے اس پر روشنی ڈالی قوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے حلقار ذلکر نے انچینہ کا بھارت کو جواب مزید کہا کلبوشن نے پاکستان میں دہشت کردی کا اطراب کیا مقبوضہ کشمیر میں تیس سال سے ریاستی دہشت کردی ہو رہی ہے اگر وہاں سب ٹھیک ہے تو کرفیو کیوں لگا رکھا ہے کشمیریوں کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی مہنگائی ہی مہنگائی عوام نے دی دوہائی ہشیہ خردنوش کی قیمتیں آسمان پر برائیلر کی قیمت کام ہوئی مگر پہنچ سے باہر دو سو سیر بے کلو تک فروغ سبزیوں کے ریٹ میں بھی کلو پچیس سے تیس روپے تک اضافہ بھنڈی سو کریلا دو سو لسن تین سو پچاس لیمو سو روپے اور سبز مرچ ایک سو بیس روپے کلو تک فروغ شہری قیمتیں سن کر پھٹ پڑے ملک بھر میں بادلوں کا راز اسلام آباد، فیصل آباد، لیاخد پر شمیت کئی شہروں میں بارش پشابر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بادل جم کر برسے آج بھی لاہور شمیت ملک کے اصکر علاقوں میں بادل برسنے کا امکان کراچی میں بھی آئندہ تو بیس گھنڈے گدران بارش ہو سکتی ہے پاکستان اور سیری لگا کل کراچی میں آمنے سامنے ٹونو ٹینز نے آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکپس کی پہلا میٹ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا پہلے میٹ کی ٹکٹ دوسرے اور تیسرے ونڈے کے لیے بھی کار آمد ہوں گی میاں والی تحصیل پپلا کے نماحی شہر ہرنولی میں ڈرائیورز یونین اور دکانداروں کا کشمیری بھائیوں سے ظاہر ہی اکرہتی کشمیری ریلی کا انقاط ریلی کے شرکہ نے پلیکارز اٹھا رکھے دے جن پر کشمیر بنے گا پاکستان ازادی کشمیر کا حق ہے کے نارے درجتے کشمیر ریلی کار سٹین ہرنولی سے شروع ہو کر مین جوگ لاریڈا پر احتتام فضیح ہوئی ادھر زفروال میں بھی جماعت اسلامی کے زہر اعتما خواتین کی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں نازمہ شعبہ تربیت پنجاب راحت مسعود نے خصوصی شرکت کی شرکہ ریلی کا کہنا تھا کہ ہمارا تن مندھان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے قربان جس کا تھانا سٹی کی حدود میں قتل کی واردات ناملو مفراد کی فائرنگ سے پچاس سالہ شخص جام بھاک محلہ شہاب پورا کا رائے سی پچاس سالہ محمد یونس فائرنگ سے جام بھاک جس کا پولیس مقروف تفتیش عیسہ خیل اسیسنٹ کمیشنر رائز الفقار علی کی رات کے تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپتال عیسہ خیل کا دورہ ایمجنسیز میں ات مختلف وارڈ کا معاینہ کیا مریضوں سے علاج میں دستیاب سہولیات کے بارے میں معلومات لی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مہتاب خان خٹک بھی ان کے ساتھ موجود رہے چنیوڑ ڈی پیو چنیوڑ کی خصوصی ہدایت کے مطابق چنیوڑ کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے چنیوڑ پولیس متحرک جلہ بار میں منشیات فروشوں کے خلاف اپریشن دوران اپریشن مختلف علاقوں سے خاتونس میں چھ منشیات فروش گرفتا ملزمان کے قبضہ سے آس کلو تین سو گرام چرس برامر ڈی پیو چنیوڑ کا کہنا تھے کہ ہمارا عظم ہے منشیات سے پاک معاشرہ اور معاشرتی ناصوروں کے خلاف بلا امجاز کاروائیاں جاری رہیں گی مریض کے دل کے عالمی دن پر ٹی ایچ کیوڑا میں ڈاکٹروں کی واق واق میں محکمہ صرف کہ آلاف سران اور ڈاکٹرز نے شرکت کی دنیا میں اس وقت چالیس فیصد لوگ دل کے امراض میں مبدلہ ہیں شوگر اور بلیڈ پریشن کی بیماریوں سے واق کے ذریعے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹرو فیصل صحبت پور جمید علم السلام صحبت پور کے امیر حاجیس مندر خان خوصو کی زیرے قیادت جمید علم السلام کے اہدادار اور ورکرس نے چمن میں ہونے والے بم دماغ کا کے خلاف ریلی نکالی ریلی کے شرکانست اور وفاقی حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی